اللہ علیکم جی میرا نام محمد جبران ناصر ہے اس وقت میرے ساتھ عورت حفرق سے قررت مرزا موجود ہیں ہم اس وقت رات کے ایک بجے جناب پوسٹ گائیڈڈ میڈیکل سنٹر جی پی ایم سی موجود ہیں ابھی تھوڑ دیر پہلے یہاں پہ آپ نے کل رات کو ویڈیو دیکھی بہت وائرل گئی ایک ماہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کا مقدمہ پیش کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے مولیسٹ کیا گیا ہے ریپ کیا گیا ہے اسی کے کچھ گھنٹوں بعد ایک اور ویڈیو آتی ہے جس میں اس والدہ کو اسی الیج ریپس کے ساتھ جو اکیوز کے کیس کا دیکھا جاتا ہے اور اسی ویڈیو میں کونے میں جو چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں آج اس والدہ کے بیان کے مطابق ایک نئی ایف آئی آر درج ہوئی جس میں ریپ کی دفعہ ایڈ کی گئی مگر ہم سوشل میڈیا کو نیوز فالو کر کے یا صرف آویلہ کر کے یا صرف کچھ ٹاپک وائرل جارہا ہے ٹرینڈ جارہا ہے اس پہ نہیں ہم یہ اسپطال ساتھ میں آئے پقاعدہ ایمیلو ہوا بچی سے جو بات کرت نہیں کی اس کے بارے میں بتائیں گی والدہ سے جو بات ہوئی کیونکہ بہت حساس موضوع ہے ہم ایک پندرہ سال کی بچی کی بات کر رہے ہیں ایمیلو کیس میں ڈاپٹر نے لکھا ہے کہ اس بچی کے ساتھ انٹرکوس ہوا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ زبردستی جنسی دعلقات قائم کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت وہ لوگ جو دوسری تین سیاری چوتھی ویڈیو دیکھ کے ماں کے کریکٹر پہ انگلی اٹھانا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم اگر بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ جنسی زبردستی کی جنسی جبر کی تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ بندہ پریزگار ہو روزدار ہو نمازی ہو ہمارے آئیڈیل شخصیت ہو وہ تب ہی ہم ماننے کے ساتھ زادتی ہو سکتی ہے اور ہم ماں کے کریکٹر کو لے اس بچی کو جزا دی رہے ہیں کہ ہم بچی کے کیس کو اس کی پلائٹ کو اگنور کر رہے ہیں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے یہ خدا کی قسمت ہے ورنہ ہم کتنے گنگار ہیں آپ کتنے گنگار ہیں کہ آپ اپنے زمین سے پوچھیں جس کنڈیشن میں جتنی ٹرامٹائز بچی ہے جتنے دباؤں انہوں نے دو مہینے گزارے اور یہ واقعہ ایسا نہیں کہ وہ دو مہینے پہلی کچھ زادتی ہوئی تھی بچی سے بات کرنے کے بعد یہ کچھ چیزیں ایسا ایسا سامنے آئیں والدہ بھی جذباتی تھی جنہوں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی انہوں نے بھی آج آرام سے بھوڑا تسلی کے ساتھ ہمیں معاملہ سبھایا ہم خود نہیں چاہتے تھے ابھی کے والدہ ہم ایسا دوبارہ آکے بات کریں چونکہ وہ بات کر کر کے اس موضوع پر ایکزاوسٹ ہو چکی ہیں اور ہم ان کو ایک ٹراموس نہیں گزارنا چاہتے قرت جنہوں نے بچی سے بات کی والدہ سے بات کی وہ بتائیں سب سے پہلے تو جبران جس طرح آپ نے بتایا ہے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے میرے لیے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ ایک پندرہ سال کی بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور بربریت ہوں اس پہ تو لوگ خاموش ہیں لیکن اس کے ماں کے کردار کو لے کے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وابیلا مچایا جا رہا ہے شورو گل ہو رہا ہے آج جے پی ایم سی میں ہم موجود تھے سمرین آصف جو کہ اس بچی کی والدہ ہیں ان کے ساتھ تھے موجود اور جو ایمیلو ہوا ہے اس کی بات ہی تفتیق ہوئی رہا ہے کہ بچی کے ساتھ مبیانہ طور پر اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ چار سے پانچ دفعہ شاید اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ریپ ہوا ہے جو میڈیکل طریقے کار ہیں اس کے لیے جو جو کیمیکل رپورٹس وغیرہ کے لیے ٹیسٹ کے لیے جو چیزیں بھیجنی تھی وہ بھیجی جا چکی ہیں لیکن مسئلہ اس وقت سماجی زیادہ ہے قانون میں جانے سے پہلے ہی جو سماج کے ٹھیکے دار ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کس کا کردار کیا ہے وہ اس بات کو بھی بھول رہے ہیں کہ ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ہم سب کے گھروں میں عورتیں ہیں اس معاشرے میں عورت اور مرد ایک تناسب کے ساتھ ہیں اور اس بات کو وہ بھول جاتے ہیں کہ کل جو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید ہماری اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ درندے اگر یہ بہشی لوگ کھولے رہے ہیں اور ان کو قانونی طور پر ان کو ٹریٹ نہ کیا گیا تو آج جو یہاں پر آنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو بھی معاملہ اس کی ماں کا کردار کا ہے خدا کے واسطے اس پندرہ سال کی بچی کے ساتھ اس کو مت جوڑیں جو اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو ذرا بریکٹ کر کے انسانی حقوق کے حوالے سے تھوڑی انسانیت اتنندر لاتے ہوئے سوچیں کہ وہ ایک معصوم بچی ہے اس کے سامنے بھی دنیا پڑی ہے جو اس کو دیکھنی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو آج جو یہاں پر ہم کھڑے ہیں اور یہ جو بھی سارا معاملہ ہوا ہے پوری قوم کو اس وقت اٹھنا چاہیے کہ وہ جو پندرہ سال کی بچی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں نہ کہ یہ جو سماجی ٹھیکے دار ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کردار کا سرٹیفیکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ان کی آواز کو دبائیں اور جو بچی کے ساتھ دوئے ہوا ہے اس کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں کیونکہ وہ بچی کل کسی اور کے گھر میں ہے وہ آپ کے اور میرے گھر میں بھی ہو سکتی روتے ہوئے اس کی ماں بتا رہی ہے روتے ہوئے بچی بتا رہی ہے کہ جب سے یہ میری والدہ کی کریکٹر کے بارے میں ویڈیو آئی و الزامات آئے اور یہ بات پولی کہ میرے ساتھ کچھ جنسی ذاتی ہوئی ہے اس کے کلاس فلوز اس کے دوست ہے باب اس بچی کو سپورٹ کرنے کے بجائے جو کہ ہم ایک بیمار سکوچ رکھتے ہیں ماشرے میں اس بچی کو مزید دباؤ میں ڈال رہے ہیں اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک سپورٹ سسٹم اس کے حضرت پیدا کریں اور جو انکومپٹنس پولیس نے دکھانی تھی وہ دکھا چکے دی این اے ایویڈنس بھی کچھ عرصے کے بعد باڈی میں اگر کوئی سیمین یا کوئی اور ایویڈنس تو تباہ ہو جاتا ہے ہم یہ تو پروف کر چکے ایم ایلو کے ذریعے کہ بچی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے مگر کوئی اس میں ایویڈنس ملے گا باڈی سے کوئی ایویڈنس ریکاور ہوگا یا نہیں ہوگا سیمپل میں آئے گا کے نہیں آئے گا وہ ایک اور بات ہے مگر یہی وہ cases and confidence کے جو پولیس کی ٹریننگ جو لیک ہے جو پولیس پہ پولیٹیکل اصر اصروق ہے وہ ایکسپوس کرتی ہے کہ جب تک کوئی سوشل میڈیا پہ آکے دن تہاڑے روئے نہ اس کو سننا نہیں چاہتا اور میں اس میں ایک اور بات ہیڈ کروں گا بغیر نام لیے چونکہ میں نہیں چاہتا کہ کانٹرویسی کچھ اور بنے ایک بہت ہی انفلنشل انسان جو سوشل میڈیا انفلنسر بھی ہے یوت کے حوالے سے بڑے پروگرام کرتا رہا بڑا مشہور ہے اس نے آج والدہ کو رابطہ کیا اور والدہ اور وہ جو الیج ریپسٹ ہے اس کے بیچ میں مکمکہ کرانے کی پیشکش کی اور والدہ کو مزگائیڈ کیا کہ جی میں آپ کی بچی کو ہیلتھ کا علاج کے پیسے دوں گا آپ جی پی ایم سی چھوڑیں آپ اپنی بیٹی کا میڈیکل آہ خان میں کرائیں وہ والدہ کو مزگائیڈ کر رہا تھا جو کہ ایمیلو جو ہے جو میڈیکل لیگل ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ پرائیوٹ اسپطال میں نہیں سرکاری اسپطال میں سرکاری اسپطال کا ڈاکٹر ہم نے صرف کل والدہ کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی پھر ہم نے انتظار کیا آج آپ کے سامنے پیغام بنا رہے ہیں تو ایمیلو کے ایویڈنس کے ساتھ آج جو ایف آئر کٹی ہے جو ایمیلو کی ریپورٹ ہے وہ میں شیئر کر چکا ہوں اپنے پیچ کے اوپر والدہ سے جو ہم نے ملاقات کی ہے ہم امید کرتے ہیں ہمارا صرف ایک فوکس ہے یہ معاملہ بہت سنسٹیف ہے پولس اپنا کام امانداری سے کرے اور فیملی پہ کوئی پولٹیکل سوشل پریشر نہ ہو ہم اس وقت کوئی تھرڈ فور سیکنڈ اوبجیکٹ پہ نہیں جارے صرف اس بچی کے ساتھ بے شک جس نے زیادتی کی وہ والدہ کا واقف تھا کہ نہیں تھا والدہ کے اسے اچھے تعلقات ہیں برے تعلقات ہیں یہ بات نہیں ہے کسی کم عمر بچی کے ساتھ نہ بالخ بچی کے ساتھ زبردستی کرنا چبر کرنا کسی صورت کسی سرکمسٹانسس میں کہیں پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری اپنی بچیوں کا سوال ہے ہمارے اپنے بچوں کا سوال ہے اس بچی کو اسی طرح سے دیکھیں اس نے آپ قصور کی زینب کو دیکھتے تھے ہر بچی کا آگے مستقبل ہوتا ہے یہاں زندگیاں بچانی کی بات کریں زندگیاں مزید تباہ کرنے کی بات نہ کریں اس امید کے ساتھ کہ آپ تھوڑا دل پیدا کریں گے تو سنسٹیویلی اس اسیو کو لے کے چلیں گے اور یہ کیا سرائی کرنے کے بجائے اور ادھر ادھر کریکٹر سیسنیشن کرنے کے بجائے ایویڈنس سے فوکس کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسے کیسز نہیں ہوں گے پولس اپنا کام امانداری سے کرے گی اور سندگی حکومت وفاق کی حکومت یا انشور کرے گی کہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے آپ سے اتنی ریویسٹ ہے اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم فیملی کا کریکٹر سیسنیشن بھی نہ کریں بہت شکریہ